آہ زبیر نیازی خان یا زبیر خان نیازی کے نام سے اور زبیر نیازی کے نام سے میں بلے مشہور ہے یہ تحریک انصاف کرنما ہے ان کی یہ تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تب کی تصویر ہے جب نو مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور اب نو مئی کے واقعے کے بعد اقریباً آٹھ ماہ گزرنے کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپیر ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک آہ یوٹیوبر کو انٹریو دیا ہے علی زائی ان کا نام ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتے زائی سے بات ہے پاکستان کا کوئی یوٹیوبر اگر ان نو مئی میں ملوث جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہے یا کارکنان ہے اگر ان کا انٹریو کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بہت خوبی جانتے ہیں زبیر نیازی لاہور میں تحریک انصاف کے ایک بڑے ہی متحرک کارکن تھے نو مئی کے واقعات میں ہم نے ان کی تصاویر دیکھی وائرل ان کی ویڈیوز بھی آتی ہے جہاں پر وہ احتجاج کرتے ہوئے اور بعض مقامات کے اوپر آپ کو پر تشدد بھی نظر آئے ہیں اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے آٹھ ماہ آ نو مئی کے بعد تقریباً آٹھ ماہ تک یہ رو پہنچ رہے اور اب یہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور یہ غالباً امران خان صاحب کے بھانجے بھی ہے اس بات کی ابھی میں کنفرمیشن نہیں کر سکتا لیکن ابھی تک جو میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق یہ امران خان صاحب کے بھانجے ہیں لاہور میں ان کا حلقہ وہ جو حمزہ شباز شریف یا نواز شریف کا حلقہ ہے وہاں وہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں کے رہائشی ہے اور وہاں سے انہوں نے ایک الیکشن دوزار اٹھارہ کا کانٹیکس کیا تھا اچھے خاصے ووٹ لیے لیکن ہار گئے تھے الیکشن اور پنجاب حکومت میں اور اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ کافی زیادہ رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اور بالخصوص عمران خان صاحب کے جو مخلص ساتھیوں میں سے جو ہے وہ ایک یہ سمجھے جاتے ہیں وہ آٹھ ماہ بعد سوشل میڈیا پر اپیر ہوئے ہیں انہوں نے علی زی کو انٹریو دیا علی زی خود پاکستان میں نہیں ہے کسی اور ملک میں ہوتے ہیں اس انٹریو میں کیا کچھ کہا گیا وہ کافی جذباتی تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبیر خان نیازی کا جو لہجہ تھا وہ بہت سخت ہو چکا تھا نمبر ٹو جسمانی طور پر آسابی طور پر وہ کافی مضبوط نظر آئے لیکن اگر امید دیکھی جائے تو ان کی کوئی خاص نہیں تھی امید کھو بیٹھے تھے تیسری بات ارونکہ میں اپنے ریڈر کے ساتھ ڈٹ کر کڑا ہوں پھر دو ساشق آوان صاحبہ اور فیاد الاسد چوہان صاحب اور اس کے علاوہ جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر گئے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں جنہوں نے نمک حرامی کی وران خان کے ساتھ ان لوگوں پر انہوں نے کافی کل کرتھنگیت کی کافی کچھ اور بھی ڈسکس کیا گیا اس کے ایک گھنٹے کے ویلوگ میں لیکن جو مجھے چیز آہ نظر آئی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ نے زبیر نیازی نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا حالانکہ ابھی موید یوسف جو ہے موید پیرزادہ سوری وہ پاکستان سے باہر ہے سابر شاکر باہر ہے شہاب الدین جو ہے وہ باہر ہے یہ وہ سارے صحافی اور یوٹیوبرز ہیں جو تحریک انصاف کے سپورٹرز نظر آتے ہیں بطور بطور کارکن ان کے لیے آپ کام کرتے ہیں نظر آتے ہیں عمران ریاض خان کے حالات آپ نے دیکھ لیے لیکن زبیر نیازی نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا صحافت سے سیاست سے کسی قسم کا کوئی لینے دینا نہیں ہے ایک بدتمیز انسان جو کہ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کیا کچھ کرتا رہا ہے ماضی میں اور اس کے چینل پر جو ویڈیوز ہم نے آپ لوگ خود جا کے دیکھ سکتے کہ کن ٹاپکس کے اوپر وہ گفتگو کرتا رہا تو ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جس کا سیاست سے صحافت سے تہذیب سے ثقافت سے کسی قسم کا کوئی لینے دینا نہیں اس شخص کا انتخاب کیا گیا آپ کسی اچھے جنرلس کا انتخاب کرتے تو آپ کا انٹرویو میں زیادہ وزن ہوتا اور آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوتا دوسرا وہ سوال بھی کافی نون پروفیشنل ہی کر رہا ہے علی زہی اور علی زہی نے پاکستان کے اندر نہ کسی خاتون کو چھوڑا نہ کسی ایکٹرز کو چھوڑا کبھی کسی ملک کو ازاد کرنے چلے جاتا ہے اور یہ وہی شخص ہے جو ہمیں بتاتا تھا کہ پاک ہو جناب زندہ بعد اور کسی جرنیل نے اگر کرپشن کی اس کے خلاف کوئی بولے گا تو یہ جناب آپ کے ایمان کا اور اسلام کا خطرہ بن جائے گا اور پھر یہ وہی شخص ہے جس نے انجنرل علی مرزا کے بارے میں بات کہ اس نے جنڈا لگایا ہے وہ جناب در کے مارے لگایا ہے اور یہ وہ بندہ جو جنڈے لگا کے جنڈے پکڑ کر حبل وطنی کے جہاں پر لیکچر دیا کرتا تھا اور آج باہر بیٹھا ہوا ہے تو ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو خود متنازہ ہے سوشل میڈیا میں بھی متنازہ ہے میڈیا میں بھی اس کو کچھ خاص نہیں دیکھا جاتا پراپیگنڈے کرنے والا شخص دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والا شخص اور کاش کوئی کرپشن سٹوری بے بات کرتا کوئی سوشل ایشو بے بات کرتا جس اینڈ جس یہ کہ اس کو عورت سے بس مسئلہ پھر حبل وطنی کے سرٹیفکیٹ یہ بیجتا رہا اسلام کے سرٹیفکیٹ یہ بیجتا رہا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے کون پاکستانی ہے کون پاکستانی نہیں ہے اس چیز کے فیصلے یہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ویلوگز میں اور اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کرتے رہا اس شخص کو آپ انٹریو دے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انٹریو اتنا کوئی کریڈبل رہا ہے باقی زبیر نیازی صاحب کا جو لہجہ تھا وہ سخت تھا صاحب ان کے بالکل مضبوط تھے فیزیکلی وہ فیٹ نظر آئے بہت چینجنگ آئی بال لمبے رکھ لیا تھے اور اس کے علاوہ داڑی رکھی ہوئی تھی ایون کہ جب مجھے ایک دو اس نے سرپرائزنگ نہیں دکھا ہے سب پوچھ کہ یہ دیکھو یہ کون ہے تو ان کا نام چھپایا ہوا تھا میں بالکل بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے ظلم ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اور یہ ظلم پہلی مطبع نہیں ہو رہا آج کل اگر ہم یہ ظلم نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کنگ میکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کا وہاں پر قبضہ ہے وہ وہ قبضہ کوئی نہیں ہٹا سکتا اس لیے ہمیں ویڈیوز کی صورت میں مختلف صورتوں میں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کاغذاتِ نامزدگی چھینے جا رہے گھروں میں تالے لگے ہوئے گرفتاریاں ہو رہی ہے ایک مقدمے میں زمانت ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ظلم ہے ظلم کی مثالیں ٹائم کی جا رہی ہے پہلے تو ظلم لکھا جاتا تھا اب ظلم ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا دوہزار اکھارہ میں جو کچھ جو کچھ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کے پی میں اے ان پی کے ساتھ ہوا وہی کچھ یہاں پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہی توہزار تیرہ میں پریکٹس رہی دوہزار ساتھ میں پریکٹس رہی نائنٹی نائن میں پریکٹس رہی نائنٹی سیون میں نائنٹی تری میں نائنٹی ایت میں ایٹی ایٹ رہی ہے ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے اور ہم نے اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہے الیکشنز کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں وہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا کیونکہ اب الیکشنز کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہوگی الیکشنز کے حوالے سے فی الحال جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں کہ آٹ فروری کے الیکشنز مشکل ہے کہ وہ ہو لیکن اس پر سپریم کور نے تو کھل کے آرڈرز دیئے ہوئے کہ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے زبین نیازی عرصے بعد میڈیا پر اپیر ہوئے ان کے جو چاہنے والے ان کو ظاہر سے بات ان کے بہت سے خوشی بھی ہوئی ہوگی آپ اس کے اوپر جو بھی کومنٹ کرنا چاہے اور علی زہی کے حوالے سے جو کومنٹ کرنا چاہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کھل دل کر کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے